ٹھیک ہے نیوازیوں نے گرامیڑ وکاس ویباق کے باہر ویرود پردرشن کیا انہوں نے کہا کہ پردان منطری آباس یوجنا کے تحت جن لوگوں کو ساہیتہ ملی وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے تھے جبکہ ضرورت مند لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے پردرشن میں شامل لوگوں نے زلہ پرشاسن سے معاملی کی جانچ کی مانگ کی کرنے路 میں زلڈ خب دوسر کرنے گیا ہے مزدور یونین نے پنچ بس اسٹینٹ پر دیرنہ مطالبات کے مانگ کو لے کر پردرشن کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ شہر میں واقعے لیور سرائے خستہالی کا شکار ہے جس کے مرمت کی جانے چاہیے ان کا کہنا کہ گشتہ ایک سال سے سرکار کے طرف سے مزدوروں کو دی جانے والی پنچن بھی نہیں ملی انہوں نے گورنر سے ان کے مانگوں کو پورا کرنے کی مانگ کی ہمارا ہمارا پوٹسٹر کے سامنے آئے سب سے پہلا پائنٹا ہمارا کے لیبر سرانگ کی جو آج ہاں آئے اس کی بڑی خستہ حالت ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمارے سکتہ مجدوروں کا وہ اس سال پورا نہیں پڑا ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے مجدوروں کی گر کے کسی کی کار کیا باجی چکا ہوا ہے وہ پیسہ ہمارا آئی کفون مجدوروں کو نہیں ملا ہے ہم نے دفتر میں جا کر کنفرم کیا تو دفتر سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم نے فائلیں اوپر بیجی ہیں ہم ایل جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں آپ کے آپ کے جریعے سے ہم ایل جی صاحب سے گزارش کریں گے کہ اگر اوپر فائلیں ہیں تو آپ کی اس وقت انتظامیاں بڑا ایکٹیو کام کر رہی ہے تو خدارہ ان مجدوروں کی فائلیں وہاں سے نکالیں سیوہ آفر سے تاکہ جو ہمارے مجدوروں کی ترم ٹوٹی ہویا باجی ٹوٹا ہوا کچھ ہے تو وہ ان کو پیسہ ملے اس کے بعد ہمارے لیبر سرانگ کی جو ہستہ حالت ہے بیسی صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو صدارہ جائے اور ہمارے مجدور تاکہ اچھے ڈنگ سے رہے پانچے ہیں جب مکشمیر ڈیموکریٹک ہے یود فیڈریشن اسٹیٹ ایگزیکٹی کو انٹکیا راکی نے خالیہ منظور شدہ بجٹ کے خلاف احتجاج کیا انہوں نے الزام لگایا کہ بجٹ نوجوان مخالف ہے اور کہا کہ تعلیم صحت کی دیکھ بھال پر کوئی سرمایہ کاری نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آشا ورکرز آئی سی ڈی ایس ملاسوین روزانہ کام کرنے والوں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے یہ بجٹ آیا ہے یہ پروکارپریٹ بجٹ آیا ہے یہ انٹی پیپل بجٹ ہے انٹی یود بجٹ ہے ہم پورے ملک کو اور جمہو کشمیر کے نوجوان کو بول رہے ہیں کہ آپ باہر نکل کے ان سے سوال کرنا جو اصل مدد ہے ان سوالوں پر ان کو سوال کیجئے نہ کہ ہندو مسلم اور باقی جو پپلسٹ ان کے جملے ہیں ان جملوں میں بروسہ نہ کرے بلکہ جو ہمیں روزگار کے نام پر ہے ہمارے نام پر کارپریٹوں کو ہزاروں کروڑ پر چھوڑ دے رہے ہیں ہماری تعلیم اور حالت میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہمارے سوشل سکیمز جو فرینٹ لائن ورکرز تھے آشا ورکرز تھے آئی سی ڈی ورکرز تھے یا انگرماری ورکرز تھے حالت ڈیلی ویجرز ہیں ان کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے ریلوے حاصلات میں اضافہ کے بعد ریلوے انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اب پولیس بھی اقدامات اٹھا رہی ہے گورنمنٹ ریلوے پولیس پوسٹ بڑگام کے حلکاروں نے اب ریلوے ٹریک سے قریب پوسٹر اچسپا کیے ہیں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریلوے ٹریک کے قریب نہ آئے تاکہ حاصلات سے بچا جا سکے ہم یہ پیغام دینائے لوگوں سے کہ مہربانی کر کے آپ ٹریک کا استعمال نہ کریں اور نہ ٹریک کے سیڈ پر چلیں کیونکہ یہ کونی جروم بھی ہے اور اس میں سزائے بھی ہو سکتی ہے یہاں دن بجم ایکسیڈنٹ بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ آپ ٹریک کا استعمال نہ کریں جبکہ ہم بہت ساری جگہوں پر بھی گئے ہم نے عوام کو جمع کیا وہاں بھی ان کو افیل کی کہ آپ مہربانی کر کے ٹریک کا استعمال نہ کریں اور نٹس ٹریک کے سائیڈ پر نہ چلیں بڑھ گام سائیڈ پر بہت ساری جگہوں پر گئے تو وہاں پوسٹر بھی چھپایا ہے موجودوں میں اعلان بھی کروایا کہ کوئی بھی پٹری کا استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے یہ حاجسات پیش نہ آئے پرین آدھ ساتھ میں جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے اب ریلوے پلیس پوشٹ بڑھ گام نے اقدام اٹھایا ہے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جگہ جگہ جو یہ پوسٹرز ہے وہ چسپا کیا جا رہا ہے ٹریکس کے قریب جتنے بھی پولز ہیں وہاں پر یہ پوسٹرز چسپا کیا جا رہا ہے اب وہ ناس اپیل کی جا رہے ہیں کہ وہ ریلوے پٹری کے اوپر نہ چلے چنانچہ یہ قانونی جروم بھی ہے اور اس عمل سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور اسی طریقے کا جو اقدام ہے یہ پولیس نے اٹھایا ہے ریلوے پولیس نے اور یہ جو آس پاس کے دہا تھے وہاں جاتے ہیں لوگوں کو بیدار کرتے ہیں کہ پٹری کا استعمال نہ کرے تاکہ ہاتھ ساتھ سے بچا جائے نیزتین کے لیے برگان سے میں آبید حسین جمہ کشمیر کی پردباشالی کرکٹر جسیہ اختر ویمن پریوین لیگ کے لیے چینیت کر لی گئی ہیں دلی کپٹلز نے ممبئی میں ہوئی ویمن آئی پیل آکشن میں جسیہ اختر کو بیس لاکھ روپیے کے بیس پرائس میں خریدا نیوزتین جے کے الیچ ریپورٹر ارشاد ملک نے جسیہ اختر کے گاؤں کا دورہ کیا اور ان کے پریوار کے لوگوں سے بات کی اس موقع پر ان کے ماتا پتا کافی خوش نظر آئے جی ہاں ہم اس وقت زلہ شپیان یعنی پہاڑی زلہ شپیان کے ایک ایسے گاؤں میں ہیں جہاں سے جسیہ نے جنم لیا اور جسیہ اس گاؤں میں رہتی ہے جسیہ کو وومنز پریمیر لیگ میں جو ڈلی کپٹلز ہے انہوں نے دس لاکھ میں خرید لیا لیکن جسیہ کی بات کریں گے ان کا سفر کیسے شروع ہو اور ہمارے ساتھ ہے جسیہ کے چچرے بھائی جن کے ساتھ جسیہ کھیلا کرتی تھی ان سے بات کریں گے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بھی آئے وقتن فوقتن آتے رہتے ہیں جسیہ کا اصلی کرکٹ شروعات ہو گئی نائنٹ کلاس میں لیکن اس سے پہلے جسیہ نے گھر کے ہم پرانی مکان میں ادھر رہتے تھے ہم آنگر میں ایک تینس وال کے شروعات کرتے ہیں شام کے ٹائم ہم کام کرتے ہیں جسیہ بھی کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ پھر ایک دو ٹورنمنٹ کے ساتھ میرے ساتھ بھی وہ آئی دور دراز گھاؤں میں میں نے دیکھا اس کو گائیڑی پیچھے گائیڑی میں میں نے دیکھا جسیہ آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں میں بھی کرکٹ دیکھتا ہوں اور کھیلتا ہوں پھر ایک دفعہ مجھے جسیہ کے ایک واقعہ یاد آیا ہم لوکل ٹورنمنٹی یہاں پہ کھیلتا ہے غالباً سیمی فائنل تھا پھر ایک پلیئر کی ضرورت تھی ہمیں اس ٹائم لاشٹ آور میں چھے رن ہمیں ضرورت تھی پھر میں نے جسیہ کو بولا کہ جسیہ آپ کھیلو گی انہیں بولا کہ جی بھائی میں کھیلوں گا ٹھیک ہے پھر میں نے کہا جسیہ کو آپ ایک کم کرو آپ مجھے سنگل دے دو میں باقی میج کو فینش کرتا ہوں جسیہ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں جب وہ سٹرائک پہ گئی انہوں نے اسی گین پر چھکا مار کر وہ میج جیتایا کہ مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ جسیہ میں کوٹ کوٹ کا ٹیلنٹ پڑا ہے وہ میری رشتہ ہے چچارہ بہن آپ کو کرکٹ کھلنے کا شوہ ہاں کرکٹ کھل جا بننا چاہتے ہو کرکٹ آپ کو کون سا کھلاڑی پسند ہے جاسیہ دیدی اس کے علاوہ جاسیہ دیدی تو لڑکی کے لیے ہے اب لڑکوں میں کون پسند ہے ذراہ کولی تو یہ معصوم سا بچہ ہے یہ جاسیہ دیدی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویراٹ کولی کا نام انہوں نے لیا ہے یہ ایک بار پھر سے کہنا چاہے کہ جب جاسیہ کا نام آیا تو یہاں سے جو آس پاس کے گاؤں ہیں تمام لوگ اس گھر میں آئے ان کے ماں باپ کو یعنی ان کے جو والدے نے ان کو مبارک بات پیش کی ہے تو ضرورت اس بات کی کہ سرکار کو چاہے کہ دور دراز علاقوں میں گاؤں دیہاتوں میں یہ ٹیلنٹ جو ہے کوٹ کوٹ کے براہ ہو اور اس ٹیلنٹ کو آگے لانے کی ضرورت ہے ارشاد ملک نیوزیٹی نیٹورک شکریہ تو وہیں کیندر منطری نشیت پرمانک نے خوشی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آج کا کشمیر ایک بدلتا ہوا کشمیر ہے انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کے کھلاری اب ہر شیطر میں آگے ہیں کشمیر بدلتا ہوا کشمیر ہے آج کا بھارت بدلتا ہوا بھارت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کندو پہ کندو رکھ کر کشمیر بھی آگے بڑھ رہے ہیں تنت دروتتہ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کمم کشمیر سے بہت سارا جو پرتیبھا ہے وہ پرتیبھا کو ایک پلاٹ فرم بھی مل رہا ہے اور ان کا پرتیبھا بشی پتل پر دیکھنے کا جو موقع وہ بھی مل رہا ہے اور آگے جا کے بھی ملے گا فوڈبال سے لے کر کرکیٹ سرب ہنٹر سپورٹس ہی نہیں فوڈبال سے لے کر کرکیٹ اور کرکیٹ سے لے کر وولی وال ہینڈبال سے لے کر اوشو کسی بھی جوییوoli جوییو کیویویو کشمیر ہے پیچھے نہیں ہے بلکر برچر کر participate کرنا ہے کشمیر کے یوبا میں یوت میں کتنا ارجا ہے یہ دیکھ کر پتا چلتا ہے کتنا سپورٹی ہے جویویو کشمیر کا یوت یہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے اور ماننے پردھان منتی جی کا جو ارادہ ہے کہ آج کا دیش آج کا بھارت جو یوبا بھارت ہے کا کھیل انفرسٹیکچر سے لے کے بھارت کی جو کھیل پرتیبہ نایا نا کھیل پرتیبہ اگر ان لوگ کو ایک پلاٹ فرم ملے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو بشو گروہ کے روپ میں دیکھنے کے لیے سپورٹس میں بشو گروہ کے روپ میں دیکھنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگے گا پنچ میں نیتا جی سبحشنڈر بوس پارک میں پلواما آتنکی حملے کے چوتھی برسی پر سماج سیوہ سوسائٹی کی طرف سے سماروح کا آئیوجن ہوا جس میں پلواما کے شہیدوں کو شدھانجری دی گئی سماروح میں بڑی سنکھیاں میں یواؤں بزرگوں محلوں اور بچوں نے بھاگ لیتے ہوئے شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے چترکے سمکش مومتیاں جلائیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج چودہ فروری ہے اور آج پلواما میں شہید ہوئے جو سی ایر پی ایف کے لوگ سے ان کو اچار سال پورے ہو گئے انہی کو شدھانجری دینے کے لیے جہاں نیتا جی پارک پرانی پنچ میں ایک پروگرام منعکت کیا تھا جہاں پر ایک سرویس لوگوں کے علاوہ کافی سارے لوگوں نے اس میں تعداد لی جس میں نوجوان بوڑے بچے اور عورتوں نے بھی جو ہے جو ہے جوگدان دیا تو میں اس دن اپنے ان شہیدوں کو شدھانجری ایفید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ بھگوان ان کو اپنے چرنوں میں ستھان دے کیونکہ جو لوگ اپنی دھیش کے لیے اپنے دھرم کے لیے اپنی قوم کے لیے مرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں اور ان امر شہیدوں کو میں نمسکار کرتی ہو جی دعا کرتی ہوں کہ بھگوان ان کو اپنے چرنوں میں ستھان دے سماج سیوہ سوسٹی پونچ کے طرف سے جو ہے آج نیتا جیس واشندر بوش پارک پرانی پونچ کے بیچ پلوانا کے شہیدوں کو آج ہم نے ویڈیو انسا شندانجری دی ہے آج ان کو ہم سے جدہ ہوئے گاروان سے جدہ ہوئے پورے چار سال ہو گئے ہیں آج جو ہے ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارا جوان جو ہے کسی بھی فورس کا ہے وہ دیش کے لیے سربو پری ہے وہ ہمارا سبھی دیش واشنوں کو ایک سو چالیس کو دیش واشنوں کو ہمارا جو ہے سرکشہ کبچ کے طرح کھڑے میرے سبھی دیش واشنوں کے پراتنہ ہے کہ ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنے چاہیے وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں جہاں بھی کھڑے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیش کے لیے سربو پری ہیں تو در انتنگ میں سینہ کے طرف سے پلواما آتنکی حملے کی نندہ کرتے ہوئے ایک شانتی مارچ کا آئیوزن کیا گیا اس اوسر پر سینہ اور اسطانیہ ٹیم کے بیچ پیس فرنڈلی والی والی بیچ کا آئیوزن کیا گیا تاکہ کشمیر میں آتنکی قدویدیوں کی نندہ کرنے اور انہیں سماپت کرنے کی اسطانیہ آبادی کی اچھا کو پردرشت کیا جا سکے بچوں کو اپنے ساتھ میں لے کریں ایک ساتھ چلے یہ ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے اور امن کا پیغام ہے تو ہم آگے بھی چاہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو انہوں ناصر کے لیے ایک جواب ہے انہوں ناصر کے سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ لوگ امن چاہتے ہیں آرمی اور یہاں کے عوام ایک ہے جائے بارت جائے ہند ہمیشہ امن رکھیں کیونکہ جو بھی آج بھی دیکھو آج ہم ایک ساتھ ہیں ایک ساتھ کھانا کھاتے سب کچھ کرتے لیکن ہمیشہ یہی رہنا چاہیے ہم یہی چاہتے جو کہ ٹیررسٹ ہو وہ ختم ہونا چاہیے ساؤتھ ایشیا سینٹر آف پیس اور پیپلز ایمپاورمنٹ نامہ کے انجیو نے چھاتروں کو سمویدن شیل بنانے کے لیے ایک دیویسی سیمنار کا آجن کیا یوں تک پہنچنے اور انہیں سکراتمک گدھ ویڈیو میں شامل کرنے کی پہل کے تحت سیمنار آجن کیا گیا تھا ڈاکٹر فرزانہ گلزار نے چھاتروں کو اترک تناؤں کے بینا پرتیو گیتہ پرکشاؤں کے تیاری کرنے کے مہتپون ٹپس دیئے ایس ایسی پی پی ای کے اپادیکش عمر بھٹ نے اس سمیلن کا کامیاب بتایا انفرمیشن ایڈیوکیشن اور اویرنیس کا جو لگاتار ایک پروگرام ساؤتھ ایشیا سینٹر پر پیس اور پیپلز ایمپاورمنٹ ایسی کوششوں کو برابر ہر ایک زلہ تحصیل اور سبڈیوجن لیول پر جوڑ رہی ہے اور نوجوانوں کو بہتر نشونما کے ساتھ ساتھ انہیں موٹیویشنل کاؤنسلنگ جاری رکھے ہوئے کشتوار کے بیڈیو بنجوا کے خلاف کلڈ اینڈ میٹیریل کمپوننٹس کے نام پر راشی کا کتھت نکاسی کے خلاف استانی لوگوں نے پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے آروپ لگایا کہ سرپنچوں نے کاریوں کے اچھت نشبادن کے بینا کتھت اروپ سے بڑی راشی نکال لی ہے انہوں نے سنگٹھن ساتھ گارٹ کرنے والے سبھی لوگوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی انہوں نے الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ اگر نرداریت سمعے میں یہ مانگے پوری نہیں کی گئیں تو وہ کشتوار میں بڑے اس طرح پر ویروت پردرشن کریں گے اور اس کے لیے پرشاہ سنگھ ذمہ دار ہوگا چار گھنٹے تک چلے دھرنے کے دوران عدی کاری موقع پر پہنچے اور ان کے مددوں کو سنا اور اچھ عدی کاریوں کے سامنے ان مددوں کو اٹھانے کا اشوا سندیا انہوں نے کام کیا ہے میٹیریل کا ان کو کوئی میٹیریل کا پیسہ نہیں ملا ہے بلکہ ان کا پیسہ دوسروں کو دیا گیا ہے نمبر دو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سر بھونجوہ کا دروازہ ہے یہاں پہ اتنی آپ کو خود نظر آئے گی کوئی اتنی ترقی نہیں ہے ہمارا میٹیریل کا پیسہ ہے سر وہ جو یہاں کے سرپینچ ہیں اور ان کے ریلیٹیوز ہیں جو انہوں نے وینڈر لگائے ہیں سر سارا پیسہ ان کے کھاتے میں ہیں گریب کسی کو مل نہیں گا ہے جس نے کام کیا اس کو بلکل بھی ایک پیسہ نہیں ملائے اس نے پتھر توڑے ہیں مستری لگائے سر لیکن اس کو پیسہ نہیں ملائے وہ سرپینچ صاحب ہیں جو ان کے کھاتے میں ہیں سب گریب لوگ رہتے ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں ملتا ہے تو ورنہ ہم یہ کہتے ہیں ڈی سی صاحب سے بھی آپ سے بھی کہ ہماری آواز اوپر سے اوپر تک پچھا ایک گریبنس تھا جو رڈیڈی کے کام ان نے کیے ہیں جو میٹریل کی پیمنٹ ہے وہ ان کو پیمنٹ نہیں ملی ہے ابھی تک تو ہم نے ویڈیو صاحب سے بات کی آہاں کیونکہ ابھی ویڈیو پرانسفر ہوئے ہیں نئے ویڈیو آ رہے ہیں تو ان سے بات ہوئی ایک دو دن میں وہ جائن کریں گے تو ایک جگہ بیٹھ کے جو بھی ان کے مطالبات ہوں گے جو جنوین اگر ہوگا ریالٹی میں کہ ان کی جتنے بھی پیمنٹ ہوگی تو ان کو تو ٹائملی پیمنٹ کی جائے گی کسان نیتہ صبح دسگوترہ نے سرکار دوارہ چلا جا رہے ہیں عدی کرمان ابھیان کا سواگت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کو اس ابھیان کو تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جس سے بھومی پر عوید قبضے ہیں ان کو خالی کرائے جا سکے سرکار کے گیڑ مار کرنا کہ سرکار آج جو بھی ایل جی صاحب نے گیڑے قدم اٹھایا تھا اتی کرمن گیڑا ہوئے ہیں چاہے پچھنے سرکار نے بجائے کرنا ہوئے ہیں اسے اتی کرمنی جلتی گولا جلتی گیڑا ختم کیتا ہے ایک بڑی ایک ساجس نے تیب اتی کرمن گیڑا ہوئے ہیں پچھنے سرکار نے گیڑا جو بھی قرائے ہیں جمبو جی جنافک کلی پیشن کی گیڑی اس کی بگاڑنے پاس تا ہے جمبو تی یواؤ کو ڈرکس کے لط اور سماجک برائیوں سے دور رکھنے کے ادھے سے سیوک ایکشن پلان کے تحت والی وال ٹورنمنٹ کا ایوجن کیا گیا جمبو کشمیر پولیس اودھمپور تین دیوستے ٹورنمنٹ کا ایوجن کر رہی ہے جو یہاں کے منی اسٹیڈیم میں شروع ہوا ہے ٹورنمنٹ میں کل آٹ ٹی میں حصہ لے رہی ہیں جو پی اچ کیو سے ہمیں دیش ہیں یہ ڈسٹک لیول پہ یہ پروگرم چل رہے ہیں اور یہ مین ماتو ہمارا ہے کہ یہ یوت ہے جو جو ان کو ان کی شکتی کو ہم اصل گیمز میں ڈالا جائے اور ان کے ساتھ ہماری اویرنیس لوگوں میں بھی جائے گی اسی طرح کے پروگرم ہم پوری ڈسٹک اودھمپور میں الگ الگ جگہ میں تصیل لیول پہ گاؤں لیول پہ بھی اس میں پروگرم ایسے رکھے جائیں گے تاکہ بچوں کو ویرنیس بھی دی جائے ڈرگ سے ہمیں ان کو دور رکھ سکیں اور ان کی جو پاور ہے وہ پاسٹریب سیڈ لے جائے اس میں چھے ٹی میں بھاگ لیں گی اور تکرم تین دن کا پروگرم ہے جو آج کالور پرسومیس میں فائنل ہو جائے گا یہ دور دراج کے علاقوں میں بھی ہم یہ کانٹی نیوز جو سکس ایکشن پروگرام کے تحت ہے یہ ہم کریں گے انتہا کی گوپل پورا مٹن علاقے میں تندوے کی موجودگی کے ایک اطلاع کے بعد سنسنی پھیل گئی جس کے بعد وائڈ لائف کو خبر دی گئی فوری طور پر ویبھاک کے لوگوں نے تندوے کو قابو میں کر لیا لوگوں کے مطابق علاقے میں گوشتہ کئی ماہ سے جنگلی جانوروں کی نقل حمل اور انسانی آبادی کی جانب ان کے رخ میں اضافہ ہو گیا ہے زلہ پولیس سرنگر نے سٹیجن ایکشن پروگرام کے تحت ٹائگور آل سرنگر میں نشا مقت کاری کرم کا آئو جن کیا اس پی ساؤتھ زون نے کہا کہ ہم نے ایسے ہات اسپورٹ کے نشاندہ ہی کی ہے جہاں نشیلہ پدارت بیچا جاتا ہے وہیں میڈیکل شاپ کے مالکوں کو نردشد کیا ہے کہ وہ نشا روکنے کے لیے سرنج خریدنے والی یوزرز کا ڈاٹا بیس تیار کریں ہم لوگوں نے ہات سپورٹ ایڈنٹیفائی کیے ہیں کہ کہاں کہاں سے میزر یہ ہمارا جہاں پیڈلنگ ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے ہم لوگوں نے ایک آویرنیس کیونکہ انڈر در ڈائریکشن آف ایس ایس پی ہم لوگوں نے ہر جون میں ایک پروگرام ہم ارگنائز کرا رہے ہیں جہاں پہ سکول کے بچے جو نارمل لوگ ہیں ہسپیٹلز میں جیسے آپ میڈیکل شاپ سے ہم نے ان کو بھی بولا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سرنج لینے آتا ہے اس طرح سے آتا ہے تو اس کا بھی ایک ڈیٹا بیس پنا ہے جو ہمارے ڈرگ ڈیرشن سینٹر ہم دیکھ رہے ہیں کون کون سے جو لوگ ہیں کس کس پرٹیکولر ایریا کے ہیں تو ان پہ ہم کام کر رہے ہیں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہے جو نمبر سے اگر آپ کے آس پاس کوئی سوسائٹی میں ہے تو اس کے پاس ہمیں آویئر کرائیں کوئی اگر پیڈلر یا سپلائر ہے تو اس پر ہم پولیس ایکشن لے گی بانکہ جو کنجیومر سے ان کو آویئر کریں کیا کیا فیسیلٹی ہے کیونکہ ان کا علاز ہے اگر کنجیومر اسے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے تو یہی ہمارا پروگرام کا ایک محسس ہے جو سب کے پاس جانا چاہے زیادہ سے زیادہ لوگ ایک آویئرنیس میں رہیں ان کو پتا ہو کیسے ہم اس سے سمسیہ سے اور کشمیر کیونکہ ہمارا سیکنڈ نمبر پہ پہنچ گیا جب وہ ان کشمیر تو اس پہ ایک ایک ایکشن لینے کی بھی جرورہ دی کرنا کو پوڑا ہائیوے کو نو دنوں کے بعد یاد ایاد کے لیے بحال کیا گیا ہمارے سمادہ تھا یحیاء سلطان نے تمام صورتحال کی ناظرین کرنا کے عوام کو آج اس وقت راحت ملی جب کرنا کو پوڑا شہرہ کو نو روز کے بعد آمد رفت کے لیے بحال کر دیا گیا اور آج پہلے مرحلے میں چوکیبل سے کرنا ان گاڑیوں کو جانے کی اجازت مل گئی جو پشلے کئی دنوں سے یہاں پر درماندہ پڑی تھی تاہم بیکن نے کافی مشکت کر کے آج کرنا شہرہ کو آمد رفت کے لیے بحال کر دیا بیکن حکام کے اوسی نے آج لوگوں سے تلقین کی کہ وہ اپنی نکل حرکت کو محدود رکھیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ہی انہوں نے کرنا کو پوڑا شہرہ کو بحال کر دیا تاہم کئی جگہوں پر آج دوبارہ ورفانی تودے گرائے جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر دوبارہ ٹرافک ہالٹ رہا تاہم انہوں نے لوگوں سے تلقین کی کہ فیلحال یہ سڑک رابطہ لوگوں کے چلنے فرنے کے قابل پوری طرح نہیں ہے بیکن حکام کے مطابق آج کئی جگہوں پر برفانی تودے گرائے کھونی نالا اور اس کے قریب کئی جگہوں پر آج دن بر برفانی تودے گرائے جس کی وجہ سے بیکن حکام کو سڑک رابطہ بحال کرنے میں کافی مشکلات پیش آ رہے ہیں نیٹ ورک ایٹین کے لیے یہیہ سلطان مدربہ کے رہنے والے اسحاق احمد گنائی کے پریوار کو انصاف کا انتظار ہے اسحاق احمد کے لاش کشتوار کے جوالہ پور کے جنگل میں سندگت حالت میں ملی ہے تین مہینہ گزر جانے کے بعد بھی کیس کی جانچ اب تک پوری نہیں ہو پائی کشتوار اس اس پی کا کہنا ہے کہ جانچ چل رہی ہے اور جلد ہی ملزموں کا لائی ڈیٹیکشن ٹیسٹ کروایا جائے گا ملزموں کا لائی ڈیٹیکشن ٹیسٹ دو آن روید ریم ساڑا یہ مہنے لوگ نے کی ہی تھی پاتا بہی دو آئی پاتا یہ لئے پولیسن ٹی کر مدد سائر بھی یوڑ کے وڑک تی گئی تی گئی تی گئی جامہ یہ لئے مدد سائر نہیں ہی پائے تھے ادھ پائے تھے بہی دو آئی پائے تھے یہ ہے پچاس ہزار یہاں پر یہ وہی پچاس ہزار ہے جو کہ ہم نے گھر سے دیا ہے اور باباری کا پیسہ ایسے ہوتا ہے گھجر لوگ ایسے پیسہ نہیں رکھ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ باباری کا پیسہ ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے یہ ثبوت نہیں ہے تو پولیس کون سا ثبوت ڈونڈے گی پھر ہم کون سا ثبوت دے اب اور پولیس کو پوشٹ مارٹم میں کیا کچھ آیا ہے پوشٹ مارٹم کی رپورٹ ہم نے پولیس سے ساتھ بہت کہا کہ پوشٹ مارٹم کی وہ پولیس کے انڈر ہے ہمیں اس پوشٹ مارٹم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ساتھ راؤنڈ اپ کیے تھے اسے نکلا نہیں تھا نمی آئی تھی ناو بی آر پروسیڈنگ ٹیکنکل ہے ہم ان کا سسپیکس کا لائی دیتیکشن کروا رہے ہیں ساتھ آٹ آف انویسٹیگیشن انڈر آلٹیمیٹ میتھرڈ تو آسٹرٹین دے کاز آف دیت ایسے پاس انڈوز ورنڈوڈ ٹیک ہے نا اوکے سرنگر کی سونار علاقے میں اتوار کو کپوڑا کی ایک لڑکی نے مبینہ طور پر جہلم میں چھلانگ لگا کر خودکوشی کرنے کے بعد ریور پولیس اور ایس ڈی آریف نے اتوار کو مشترکہ طور پر ریسکو آپریشن شروع کیا تھا جو لاش کو نکالنے کے لیے ابھی تک جاری ہے اب تک لاش نہیں ملی ہے آج جے کے پی سی کے صدر سجاد غنی لوڈ نے جائوکو کا دورہ کیا اور ڈوبنے والی لڑکی کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا کانگرس کا سینئر لیڈر پروفیسر اسماعیل آشنا نے آج بانیپورا کے کئی پہاڑ علاقوں کا دورہ کیا منگام کے مقام پر کارکنوں کے اس میں سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر اسماعیل آشنا نے انہیں تاقید کی کہ انہیں اپنے آپ کو عوام کے خدمت کے لیے وقف کرنا چاہیے